موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ہنا نیازی اور میرے ساتھ ہیں چودری رفان زہیر کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس کے ایک اور کانٹے دار مقابلے کا دن آگیا ہے میگا ایونٹ کا اٹھاروہ میچ آج شاہینوں اور کینگروز کے درمیان بینگلورو میں کھیلا جائے گا اب تک میگا ایونٹ میں دونوں ٹیمز تین تین میچ کھیل چکی ہیں جن میں پاکستان کی ٹیم دو میچز جیت چکی ہے اور ایک میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ اگر آسٹریلیا کی بات کی جائے تو ایک میچ میں فتح اور دو میں شکست ہوئی ہے اگر ہم ورلڈ کپ ہسٹری پر نظر ڈالیں تو دونوں ٹیمز دس بار ٹکرائیں جن میں سے چھ بار جیت جو ہے وہ کانگروز کے نام رہی اور چار میچز میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہسٹری کی اگر بات کریں تو اس میں آسٹریلیا کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کی ٹیم کافی سٹرانگ ہے ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑی سٹرانگ ٹیم ہے اور پاکستان کے ساتھ جب ان کے میچز ہوئے تو چھ بار جیت وہ اپنے نام کر چکے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آج وہ ہسٹری اور وہ تاریخ دہرائی جائے اس پر آج ہم بات کریں گے کیسے پاکستان کی جو ٹیم ہے جو پلیئرز ہیں وہ اچھا پر فارم کر سکتے ہیں اور شاہین یہ جیت اپنے نام کر سکتے ہیں کیونکہ آج کی جیت بہت ایمپورٹنٹ ایر فان صاحب جی دونوں ٹیم اپنی جگہ پر بڑی ایمپورٹنس رکھتی ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ہی دونوں کے لیے بہت وائٹل ہے کیونکہ جو آگے سمی فائنل کی دوڑا ہے اس میں آج کا ماچ ایک بہت ایمپورٹنس رکھتا ہے اور اب تو آلموسٹ ہر ماچ ڈو ان ڈیو سیچویشن کی طرف جاتا جائے گا اور جس طرح آپ نے سٹیٹس کی بات کی اور مچ کی بات دیکھے تو پاکستان کے شاہد سب سے ورس جو ریکرد ہے وہ اسٹیلیا کے گینست ہے 107 ماچز دونوں ٹیمیں آپس میں کھیل چکی ہیں اور اس میں سے 34 ٹائم صرف پاکستان جیتا اور 69 ٹائم جو انہوں نے ویٹری حاصل کی تو یہ بڑا بہت بڑا ہیوڈ ڈیفرنس ہے اور اس کی دو تین ریزن ہے کیونکہ زیادہ میچز ہم نے آسٹریلیا میں کھیلے اور اب ایسے بھی انہوں نے بڑا ڈومینیٹ کیا اور پھر جو دو ہزار سے یا 99 سے لے کے 2011 کا جو سپین تھا اس میں وہ کسی ٹیم سے نہیں ہارے اینر فان صاحب جب ہم ہوم گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک ایڈوانٹیج ایڈ کر دیتا ہے جب ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں تو اگر میچ جیتنے گی پھر ورلڈ کپ جیتنے گی جب بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایڈوانٹیج ملتا ہے جب آپ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں اسی طرح جب آسٹریلیا کی بھی بات کرتے ہیں اور جب آپ ہوم گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں اپنے گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کانفیڈنسی آپ کا اور ہوتا ہے لیکن جب ہم strong contenders کی بات کرتے ہیں strong teams کی بات کرتے ہیں تو آسٹریلیا is one of them اور پھر پاکستان کے ساتھ جب جب ان کا میچ ہوتے ہیں ہم تو ایک تو آسٹریلیا اس طرح فارم میں نہیں ہے اور ٹیم اتنی بیلڈ نہیں ہے ان کا جیلن نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ obviously history کو relate کرتے ہو ابھی current time کے ساتھ اور دوکھر یارہ کے وڈ کپ میں بھی ہم نے انڈیا میں ہی ان کو شکست دی تھی تو پاکستان کے مائنڈ میں ہوگا کہ اس طرح وہ بہت strong side تھی تو بڑا اچھا کھیلے ہم نے وہ وکٹری اپنے نام کی تو ابھی بھی ہم میرا خیال ہے اگر ہم فارم کی بات کریں تو ہمارے players بھی تو اس طرح سے فارم میں نہیں ہے اس پر ابھی تفسیر سے بات کریں گا ہماری کونسی کوئی ہم نے کونسی کوئی وکٹری اپنے نام کیلئے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی ہمارے ساتھ جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں انڈیا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیجنڈ سپرسٹار رمیز حسن راجہ اسلام علیکم رمیز بھائی جی والیکم اسلام بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں 92 کے اور لیجنڈ آکیب جاوید اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام کیسے آپ کیسے آپ پاکستان کا مائچ نہیں آج تو کچھ ہوگا آج تو کچھ ہوگا اس کی وجہ یہ دیکھیں اگر آپ اسٹریلیا سے اسٹریلیا میں کھیلیں تو پھر وہاں مشکل ہے کیونکہ باؤنس ہے ہمارے بیٹس میں اتنے کامفٹیبل نہیں ہوتے ان کو ہرانے کا طریقہ سب کانٹینینٹ میں سب سے آسان ہے یہاں پہ ان کے جو باؤنس کو وہ نہیں یہاں اٹجسٹ کرتے آگے والی بالکپول مار دیتے اس لئے آج موقع ہے اور اسٹریلیا کو پاکستان ہرا سکتا ہے اور ہم انڈیا کی ایک جو ہار ہے اس کو لے کے بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے ابھی کچھ نہیں بگڑا ایک میک صرف ہارے ہیں دو جیتے ہوئے ہیں رمائنڈہ رہے ہیں لوگوں کے لئے مطلب آج لوگوں کے بی پی ہائی نہیں ہوں گے اینا ہمیں تھوڑا سا رمیز بھائی سے جلدی کوسٹن کرنے ہیں کیونکہ انہوں نے جانا ہے بلکل ہم آج کے میچ کی بات کرتے ہیں السلام علیکم رمیز سر کیسے ہیں آپ آج کے میچ کی بات کریں تو آج ہمیں بہت ایک بڑا ٹاکرہ گین دیکھنے کو ملے گا پاکستان vs آسٹریلیا بینگلورو میں کھیلا جائے گا ایک تو موسم کے حوالے سے ہمیں بتائیے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ پچھ کی کیا کنڈیشن ہے دیکھیں پچھ کنڈیشن تو بیٹنگ کیلئے سازگار ہیں ایوریڈ سکور 350 سے لے کے 290 تک ہوتا ہے اچھی بیٹنگ کنڈیشن ہیں ایونگ جو ہیں وہ اس میں آپ آرام سے کھل سکتے ہیں ویسی کوئی ہمیڈیٹی نہیں ہے سو بینگلورو کی ایک خاص بات یہی ہے کہ یہاں پہ بڑا ٹیمپریٹ ویدر رہتا ہے سارا سال نہ گرمی نہ سردی اس وقت جو ویسٹ میں گرمی پڑھ رہی ہے یا باقی جگہوں پہ پڑھ رہی ہے گرمی اس حساب سے یہ بہت ایک طرح سے پلیس کیلئے کا بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو انجریز کی وی کافی بات سننے کو آ رہی تھی اور خاص طور پر فخر کا پتا چلا کہ ان کے نئی انجری ہے ایک ویک ان کے ویلیبیلٹی نہیں ہوگی ٹیم سیلیکشن کے لیے سلمان علی آقا کی علاوات کو اپ ڈیٹ ملی کے ان کو بھی فیور ہے باقی تمام لڑکوں کا کہا جا رہا ہے کہ شاید ریکاور کر چکے ہیں کیا اپ ڈیٹ آپ کے پاس اس حوالے سے ہیں یہ ہے ہوا میں ہے یہاں ہر جگہ چونکہ لوگ بہت ہیں اور آپ ایکسپوز رہتے ہیں اور ماسک پہنتے نہیں ہیں زیادہ تر دنیا میں کئی بھی نہیں پہن رہے ہیں یہاں پر ایک دم سے اور پھر ویدر کنڈیشنز بھی بگل رہی ہیں اور اگر آپ کے سکوارڈ میں ایک دو کو ہو جائے تو پھر یہ لنگر آن کرتا ہے جیسے میں نے کہا کہ اپنا خیال خود کرنا ہے کیونکہ یہ ورلڈ کپ میں دیکھیں ویسی پریشر ہوتا ہے اور انجری کے بعد جو ہے اور کھڑے ہونا اور پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو گیم میں واپس لے کے جانا مشکل کام ہو جاتا ہے صرف پاکستان کو دیکھیں اپنے آپ کو جتنا بھی ٹیلنٹ ہمیں پتہ ہے ٹیلنٹ ہے اور ایک مینٹل بلانگ بھی ہے آسٹریلیا کے گینس کیونکہ ہم بہت دفعہ آرت ہیں آسٹریلیا سے تو آسٹریلیا بھی اس وقت فسی ہوئی ہے پاکستان جو ہے وہ انڈیا کی ہار کے بعد ایک طرح سے گیپ تو آیا ہے انٹروسپیکشن کے لیے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ کہاں غلطیاں کی ہیں دوبارہ سے کھڑے ہونا ہے ورلڈ کپ کی کیمپین ہوتی ساری ایسی ہے ایک دن اچھا دو دن خراب دو دن اچھے ایک دن خراب آپ کو ہائز اور لوز کے ساتھ خود ہی ڈیل کرنا ہے اس کے ساتھ اگر آپ بیمار بھی ہو جائیں گے تو اپنے اوپر ایکسٹر پریشر آپ ڈال لیں گے تو اپنا خیال خود کیجئے تھوڑا سا دیکھیں کہ ویدر کنڈیشن کے حساب سے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں فٹنس کے حساب سے تیار رکھیں یہاں پہ آپ کو ساید زیادہ وام اپ کرنا پڑے گا تھوڑی سی یہاں پہ ویدر جو ہے میں خونکی تو نہیں کہوں گا اچھا بغیر ایسی کے آپ ایوننگ گزار سکتے ہیں انجری کا بھی خطر ہونے کا ہوتا ہے کیونکہ بلکل ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ فارم میں رہیں فٹ رہیں آج اگر امیسر بات کی جائے چینج کی تو آج ایک چینج ایکسپیکٹڈ ہے شاداب کی جگہ اسامہ میر کو شاید کھلایا جائے آپ ان کی انکلوزن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ چینج جو ہے نا ایک طرح سے آپ کو چانس تو لینا ہی ہے کیونکہ وکٹیں مل نہیں رہی ہیں دوسرا جو پاکستان کو کرنا ہے وہ اپنی لنکھ بہتر کرنی ہے تیز بولرز نے خاص طور پر کیونکہ جتنا بھی اس وقت تک اگر آپ پچھ دیکھیں پورے ورلڈ فاس بولرز کا پاکستان کے فاس بولرز نے سب سے زیادہ آگے گئن کی اور اسی لئے ایکسپینسیم ہے تو پاکستان کو سمجھنا ہے کہ کونسی لینکھ جو ہے وہ آؤٹ کرنے کے لیے میں مان سکتا ہوں کہ گئن آپ آگے کرتے ہیں مگر اس کے بعد جو ہے پھر تو تھوڑی بہت ایجسٹ کرنی ہے جب آپ کو مار پڑ گئی یا وکٹ نہیں ملی تو آپ کا سیکنڈ لائن اور دیفنس جو ہے وہ بھی کمزور ہے اور پاکستان کی جو سپن ڈپارٹمنٹ ہے پچھلے ایک سال میں دنیا کی سب سے زیادہ ایک طرح سے ہلکی یا ورس پرفارمنس جو ہے یہ سپن ڈپارٹمنٹ ہے تو اس پہ تو آپ کو بہت جلدی ایکشن لے لینا چاہیے تھا کیونکہ بابر آزم کو خود سمجھ میں ہے کہ جب پریشر پڑتا ہے تو اگر ان کے پاس آل راؤنڈرز ہیں تو آل راؤنڈرز وہ سکھ نہیں دے سکتے جو کہ ایک ریگولر بولر دے سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے اسامہ میر کو بھی مار پڑ سکتی ہے یہ آئیڈیل کوئی بولنگ کنڈیشن نہیں ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید شاید آپ کو بھی کھلا دینا چاہیے ایک فاس بولر بولر کیونکہ فاس بولنگ بھی تو سو سو چل رہی ہے نا تو آؤٹ او باکس تنکنگ کرنی ہے آپ کو کچھ ایسے چانس لینے جو کہ آپ نے پہلے لیے نہیں ہے آکر بھائی آپ کی طرف بھی آتے ہیں جیسا ربیس بھائی نے کہا کہ ایک منٹل بلوک تو ہے اسٹریلیا کی گیز جو ابھی ٹیکنیکل چیز جو ابھی جتنے بھی 17-18 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہی ہے کہ وکٹ کا بہیوئر وارن آف سیم نہیں رہتا وہ چینج ہو رہا ہے خاص طور پر پندرہ سے بیس آور کے بعد ایک دم رنز بنانا مشکل ہوتے ہیں بال گرپ کرنا شروع ہوتا ہے پھستا ہے ڈبل پیس کے ساتھ آتا ہے اور اس میں جب آپ لفٹڈ شورٹ کے لیے جاتے ہو یہ پانچ فیلڈر آپ کے سیکنڈ پاول پلے میں دائرے کے اندر ہیں تو آپ کو رس لینا پڑتا ہے اور آپ اس میں وکٹ لوس کر رہے ہو ابھی کل کے میچ میں بھی ہم نے دیکھا تو اب اس کو آپ نے بڑا سٹریٹیجی کے لیے پلان کر کے پھر آگے موف کرنا پڑے گا اس لحاظ سے کیا دیکھتے ہیں کیا ہماری گیم سینس ہونی چاہیے اور کس طرح اس کو پلان کرنا چاہیے دیکھیں یہ ڈیفرنٹ پیچ ہے پہلا میچ ہو رہا ہے اس کی اوپر یہ ڈیفرنٹ بیہیو کرے گی پہلا میچ ہے تو ہائی سکورنگ ہوگا لیکن ایک چیز ہے کہ شروع میں اگر آپ کی پہلے ہاف میں بیٹنگ ہے تو فرس ٹونٹی اوور بیس چانس کہ آپ رنز بنا سکتے ہیں کیونکہ دن میں اتنا بال ایئر میں بھی کچھ نہیں کرتا اور اس کو اب کمپیر کریں کہ جو ایونی میں ایئر بال کرتے تو اس میں فرق ہے اگر آپ پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ بیس اوور میں ہم نے میکسیمم رنز کرنے ہیں اس کے بعد جب بال دونوں بال جو پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح سے نہ وہ سکڑ کرتے ہیں اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے بیچ میں آکے ایک دھمسے ٹکا کیوں لگ جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ سارے جتے بھی لوگ دیکھتے ہیں وان ڈے کرگٹ کو یا جو بیٹرز کھیل رہے ہوتے تھے ایک ایکسرا فیلڈر دائرے میں آگیا ہے تو جو روٹیشن آف سٹرائک ہے وہ کم ہوگی تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنا جو ایک گیب ہے ایک تو باونڈری کلیئر ہوگی چالیس اوور تک اب آپ نے اس کو یہ رن اوٹ نہیں ہو جانا سنگل کے شکر میں کیونکہ جب آپ پانچ فیلڈر ہیں تو آپ دو فیلڈر اوپر رکھ سکتے ہیں جو سنگل رو کے ہیں تو اس میں اگر آپ ایکوریٹ ہے اور اگر آپ ہارڈ لیندھ پہ چاہے سپنر ہیں چاہے آپ فاس بولرز ہیں اچھے جو فاس بولرز ہیں جن کو پتا ہے کہ کنڈیشن کو کیسے کرنا ہے کٹرز کرنا ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہو جاتے ہیں سپنر سے بھی بیلکل تو ضروری یہ ہوگا کہ جو فاس بولرز ہیں وہ کنڈیشن کو دیکھ کے بولنگ کر رہے ہیں خواہش سے بولنگ نہ کریں خواہش ہے کہ میں نے سونگ کرا کے چھوڑ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم رمید صاحب کی طرف جائیں گے جسے صرفان صاحب نے بھی بات کی مینٹل بلوک میں چلے جاتے ہیں ہمارے ٹیم کے کچھ پیئرز اور ان فاکت ہماری اوورال ٹیم جب آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے مائچ میں اسٹراتجی کیا ہونی چاہیے کیا پلاننگ ہونی چاہیے کیا پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے بولنگ کرنی چاہیے اور وڈیو سینک سیف ٹوٹل کیا ہوگا آج یہ سیفٹی ویلو کے ساتھ اگر کھیلیں گے اور زیادہ اس میں جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اور اگر آؤٹ ہو گئے دو تو اس کے بعد ہم نے کیا کریں گے تو اگر آپ اس لحاظ سے سوچتے رہیں گے تو مائچ نہیں جیتے گے آپ کو اپنے آپ کو بیک کرنا ہے جیسے میں نے کہا نا کہ ایک 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 ایکسپلوسیف سٹارٹ لیں اور ایکسپلوسیف سٹارٹ یہ ہے کہ چونکے بھی لگائیں اور سنگلز بھی لیں اگر چھکے نہیں لگتے کوئی بات ہی مگر آپ کا کچھ دس آور کے بعد ستر پچھتر اور یہ ایسی بولنگ اٹیک ہے جس کے بابر آزم چڑھ کے کھیلتے ہیں بابر آزم کا ریکارڈ ہر بولر کے خلاف اور زیمپا بھی بہت تیز تیز بولنگ اپ کرنی شروع کرتی ہے تو وہ بھی آسان ہو گئے اس لئے ان کے سکسیس ریٹ تھوڑا سا گر گیا ہے باقی یہ سب میڈیم پیسر ہیں اور یہاں پہ آپ کو اٹیک کرنا ہے کیونکہ پچھلی سیریز پاکستان آپ جیتے ہوئے اوڈی آئے کی تو اپنے آپ کو ایک تو منگلی ہائے پہ لے کے جائیں اور دوسرے زیادہ آپ اپنے سے گفتو شنید ایسی نہ کریں کہ آپ کو نیگیٹیو ایک مائنڈ سیٹ کی طرف وہ دکیل دیں جائیں آپ جیت ہار کی طرف توجہ نہ دیں آپ مومنٹ میں رہ کے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی اچھا اس میں اگر امید بھائی لاسٹ آپ سے question پوچھنا چاہیں گے ہم نے دیکھا کہ ان کی سکسیس کی سب سے بڑی وجہ سٹیف سمیت رہے ہیں وارنر رہے ہیں ابھی آف لیڈ میں دونوں فارم میں نہیں ہے دو سال کی پرفومنس دیکھیں تو مچل مارش ایک ایسے player ہے جو بہت بڑے match winner کے طور پر سامنے آئے ہیں ہم نے دیکھا انگلیس یہ ایسے بیٹر ہیں جنہوں نے اب یہ نئی جنریشن ان کی کہنا چاہیے یا ان کا جو lot ہے جو ٹیم کو stability provide کر رہے ہیں ایک تو پاکستانی baller کے حوالے سے میرا question ہے کہ کس طرح ان کو ball کرنی چاہیے ٹارگٹ کے ان پلیر کو کرنا چاہیے اور کون سا area ہے good length اس کو hit کر کے ان کو trouble میں ڈالانا چاہیے دیکھیں بارنر wounded ہے پچھلے دفعہ ان کو out دیا گیا وہ پساند انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے ایک کھل کے statement دی کہ ہمارا record تو سب کو screen پہ آ جاتا ہے تو ہم پاس کا record بھی screen پہ ڈالا کریں کہ انہوں نے سال میں کتنی غلطیاں کی ہیں اور کتنی average it کی چل رہی اچھے decisions اور خراب decisions میں وہ تھوڑے سے فرسٹریٹڈ ہیں اور اس فرسٹریشن کا فائدہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے دیکھیں وہ اونچی شوٹ کھیلتے ہیں پاکستان کے خلاف بہت اچھا کھیلتے ہیں تو شاید آپ کو پیل کے through angles create کرنے ہیں اور پھر ان کے اوپر جلدی اگر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو بہت بڑی فتح ہوگی کیونکہ 2 players ہیں جو آپ سے match چھین سکتے ہیں ایک Warner ہے اور دوسرے آپ کے Maxwell ہے Maxwell چھکو کے ریکارڈ ان کا بہت اچھا ہے یہ باقی تو ٹھیک ہے آپ شاید ان کو ٹیم کر لیں مگر یہ 2 ایسے ہیں کہ جب چلتے ہیں تو پھر یہ بلکل ہی واہی تباہی بچا دیتے ہیں پاکستان کو وکٹے لینی ہے simple as that اس حساب سے فیل سیٹ کرنی ہے اور پھر یہ کہ اگر رنز بھی پڑھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو بیک کریں کہ اگر 300 کیا تو ہم بھی کریں گے ایک پریکٹس مچ میں ایسا ہی کچھ ہوا تھا جو ایدر آباد میں بلکل صحیح کہ رہے ہیں سید اور آج جیسترس انہوں نے بھی بتایا کہ Maxwell اور Warner جو ہیں وہ ایمپاکٹ پلیئر صاحب جو سکتے ہیں let's hope for the best ہم اپنی ٹیم کے لیے بہت سائی دعائیں کر رہے ہیں اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں رمیر میں کچھ عرد بھی لے لیتے ہیں ساتھ جی 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 شاید جی جی اور ابھی ہم لیں گے ایک بریک حاضروں کے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہے ہیں کرکٹ ورڈ کپ گیم اٹھا دو اور آکیب سر آپ سے جانا چاہیں گے پاکستان won the toss and they decided to field first آپ ان کے اس ڈیسیزن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں کھانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آج پاکستان جیت جائے گا تو کھانا آپ کھلا رہی ہیں میں تو یہ چاہتی ہوں میں تو یہ چاہتی ہوں definitely میں کھلا دوں گی no big deal لیکن کیا کوئی چانس ہے اور یہ جو ڈیسیزن انہوں نے لیا ہے toss جیت کر field کرنے کا bowling کرنے کا کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں دونوں کپتاد جو ہے نا confident نہیں ہے دونوں ایک دوسرے ڈرے ہوئے ہیں اور کانفیڈنس نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس جیسی flat pitch کی اوپر کھیل رہے ہیں اور یہ ایسی پیچھے کہ اس طرح کی نہیں ہے کہ یہاں کی مٹی جو ہونے clay content اچھا ہوتا ہے یہ intact رہتی ہے ایسے نہیں ہوگا کہ وہ بھرنا شروع ہو جائے یا ball رکنا شروع ہو جائے skate کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک یہ کی کام ہوتا ہے ballers کو مار پڑتی ہے تو اچھا یہ ہوتا کہ اگر آپ پہلے batting کرتے اور ایک اچھا total لگاتے 300 پلاس تو یہاں ہو ہی جاتا ہے وہ سکتا ہے آپ پہلے batting کریں 350 runs بن جائیں 350 itself a pressure بہت مشکلہ جب آپ پہلے batting کر رہے ہیں تو آپ کی اوپر کوئی pressure تو نہیں ہے کہ average بڑھ رہی ہے یا pressure آ رہا ہے second جب آپ batting کرتے ہیں تو آپ کو score board کا ایک بہت بڑا pressure ہوتا ہے total کا بہت بڑا pressure ہوتا ہے تو آپ نے خود ہی اپنے اوپر ڈالا اس لئے میں تو سمجھتا ہوں کہ brave to decision یہی تھا کہ آپ runs on the board اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور پاکستانی ballers کی performance بعد میں زیادہ بہتر آتی ہے زیادہ کیرفل ہوتے ہیں کہ ہم نے رنز کو کس طرح بچانا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں پاکستان اور بات یہ ہے کہ آپ بابر نے بھی کہا کہ انڈیا والے مائچ میں ویٹنگ وزنٹ ویٹنگ ویٹنگ تو جب تک آپ پچھلے مائچ کو بھولیں گے نہیں کھیلنا بھی مشکل ہو جائے گا اور اس مائچ کو لوگوں کے لئے دیکھنا بھی مشکل ہو جائے گا ایجاب دورا کیا ہم نے کیا ہے جسی طرح سے کروزنگ جا رہی ہے ٹیم میں انڈیا جا رہی ہے یا نیو زیلینڈ جا رہی ہے اس نوٹ گوڈ فرہ ایم جب چوٹ لگی نہ تو پھر اٹھے گے نہیں اس طرح سے رولتی ہو ٹیم میں دل جاتی ہے جے ہی جیتی آرہی ہے جیتی پیک ات دا رائٹ ٹایم جو آخری آپ کے میچز ہیں سمی فائنل سے ایک دو میچ پہلے جو ٹیم پیک پکڑ گئی انڈیا کے علاوہ وہ فائنل میں جائے گی یہ آپ اڈوان سے بریکنگ نیوز دے رہے ہیں ہمیں جے 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 خیر سر نے پہلی ہی پیشنگوئی کرتی ہے کہ بھئی انڈیا is going to win this world cup نہیں نہیں ایسا ہی انہوں نے دیں گے اتنے رام سے ہم فائنل میں تو وہ جائیں گے جائیں گے and i think they are going to win خیر اس پر بھی کبھی پاکستانیوں کی نا دو خوشیاں ہیں ایک تو خود جیتنا اور دوسرا انڈیا کا ہارنا سیمین علی وہ بھی ایسی ٹریٹ کرتے ہیں اچھا کہ بھئی اگر تھوڑے سا ہم مزید بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ اسٹریلی ایک ایسی سائیڈ ہے جو مائنڈ سیٹ ان کا منٹیلٹی یہ ہے کہ آپ نے اٹیکنگ کرکٹ کھیل لی ہے اور اب جس طرح کی ڈیفیٹ انہوں نے دو کھائیں اس کے بعد وہ بھی ایک وکٹری کے ساتھ آئے ہیں اور تھوڑا بہتر تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا ہماری اپروچ ہونی چاہیے ہم ان پر کاؤنٹر اٹیک کریں ان پر اگریسیو آئیں یا کنونشنل کرکٹ کھیل کے ان کو بیسک فنڈمنٹک پر پس آ کے آؤٹ کریں دیکھیں آپ کی جو اے گیم ہے آپ وہی کھیلتے ہیں اگر بھی یہ ٹیم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی چلنج رینگ لیون بھی میرا خدا بھی کھیلتے ہیں یا نہیں آئی ہے کیونکہ دیکھیں آپ کو اگینسٹ یور نیچر اب ایسی سٹیج کی اوپر آ کے آپ اپنی گیم بدلیں گے تو نہیں ریزوان اپنی گیم تو نہیں بدل سکتے یا بابر جس طرح کھیلتا ہے وہ تو نہیں بنے گا آج کے آج لیکن آپ کی جو گیم ہے کیونکہ یہ گراؤنڈ چھوٹی ہے اس کے اوپر اور ٹیکنیکل شوٹ سے بھی آپ سکس ان اوور سے زیادہ سٹرائک ریٹ رکھ سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے پہلی تو یہ ہے پاکستان نے یہ سوچنا ہے کہ کسی طریقے سے انڈر تھری ہنڈرڈ یہ ٹو ایٹی اگر روک لیتے ہیں آم ہیپی بلکہ صحیح کیونکہ ٹو ایٹی رنز یہاں ڈیفینڈ نہیں ہوں گی یہ ایسی ہوں گے ایک کولیپس ہو آپ آؤٹ ہو کے میچ ہاریں گے ٹو ایٹی رنز پہ آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایفریش سیارج اگر اگل وکٹیں لینی پڑھیں گی اور اگر پاکستان نے پہلے بالنگ کی ہے تو اٹیک کرنا پڑے گا وکٹیں لینی پڑھیں گی شاہین کو اوپر سے سٹرائک کرنی پڑھیں گی بیچ میں ہاریس کو وکٹیں لینی پڑھیں گی یہ دو ایسے بالر ہے جو نظر آتے ہیں پاس میں بھی کہ اوپر سے شاہین سٹرائک کرتا ہے بیچ میں ہاریس آتا ہے لیکن حسن علی کو سپورٹنگ رول دینا بہت ضروری کیونکہ جو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر جو فرگوسن آتا ہے یا وڈ آتا ہے تو ان کو پلیٹ فرم ملنا بڑا ضروری ہے اگر شروع سے آپ کو مار پڑ رہی ہے اور آپ حارس کو لے کے آتے ہیں اٹیک کرو وہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں انہیں ڈیفینڈ کرنا کہ میں انہیں اٹیک کرنا بے کلیس ہے تو اب اس لئے یہ ایک بڑی اچھی ہے preferent w que اس وقت اسامہ امیر کو یہ کھلائیں آج کیونکہ جو بولر ہے وہ پارٹنرشپ میں ہی پرفارمنس دے سکتے ہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ حارس ہے وہ اٹیک کر رہے دوسری طرف سے اٹیک کر رہے دوسری طرف سے وہ سپنر وہ مارکھا رہے تو وہ ایک دو اوور کے بعد پھر وہ اپنے اٹیک سے ڈیفینڈ کی طرف چلے جائے گا اور حارس کی وہ بولنگ کی سریند ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ at the same time تم وکٹے بھی لو اور رنز بھی نہ دو اچھا اگر پاور پلے کی ہم بات کریں تو اپنرز کے بڑا امپیکٹ آتا ہے اور انہوں نے بھی مچل مارچ میڈل آرڈر میں کھیلتے تھے ان کو پر لے کے آئے ہیں اور ایک بڑا ڈیویسٹیٹنگ قسم کے بیٹس مین ہے جس طرح کل ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے بھی 6-7 چکے پاور پلے میں لگائے ٹوٹل 37 چکے مار چکے ہمارا کوئی چکا نہیں ہے پہلے playing 11 دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس پر ہم آپ سے آنسل لیتے ہیں اسام امیر تو آگے ہیں جی اسام امیر آگے ہیں اسام امیر آگے ہیں اسین اللی ہیں اتخائی امام ہیں عبداللہ ہیں باقی تو وہی سائیڈ ہے باقی سیم ہیں ان کی بھی 1 2 3 4 5 ان کی بھی لاس مچ والی سیم سائیڈ ہی ہے 11 چلے ان کی تو سیم 11 ہے اور ان کی یہی بیسٹ 11 ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کے پاس option ہی نہیں ہے جو باہر بیٹھے ہیں وہ ایک ٹیویس ہیڈ کو ہم سمجھ سکتے تھے obviously باٹ وہ ٹیویس ہیڈ بھی ان کی نہیں لیکن جوش انگلیس جو ہے یہ بڑی اچھی performance یہ مجھے زیادہ بہتر لگتے ہیں ODA کے لحاظ سے ہم بات کر سکتے ہیں زیادہ بہتر لگتے ہیں اچھا ان کی ٹیم میں اسٹریلین کی ٹیم میں کمی کوئی نہیں ہے ساتھ نمبر پر سٹونس بیٹھنگ کرتا ہے یہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ان کی جو کلیپس ہو رہا ہے یہ تھوڑے سے اگر سٹیبل بیٹھنگ کر گئے تو جو مچل ماش جو ہے ایسی پچکی اوپر can be very very dangerous ایسا ہی ہے جو آپ کے نیچے درمیان میں سمیتھ کے رنز ڈیو ہے اور ایک انسی بیگ سکور سمیتھ آپ سے بات کر رہا تھا ابھی ٹیلیون سے پہلے کہ ہم پاور پلے کا یوٹلائزیشن نہیں کر پا رہے اور دو سال سے جس ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ ٹیم کھیل رہی ہے کہ ہم ٹی ٹون ٹی میں بھی ٹیس، 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 ٹیس کے درمیان کرتے ہیں اور ODA کے اندر بھی ہم دس نوروں میں پچاس سے اوپر نہیں جاتے کہ کوئی چھکا نہ لگانا چار کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ on the most of time کھیلنا اب آپ دیکھیں کہ آپ کا پاور ہاؤس کی ہے اہم اوپنرز ہے امام کو تو انہوں نے رکھنا ہی دے رہے باؤنس پر رکھ رہے شورٹ پچھ بالنگ کیوں پر رکھنا ہے ایسے ہی وہ اتنا اوویس ہو گیا ہے کہ اب ان کے پاس ہر بندے کو پتا ہے کہ اس کو آؤ ایک باؤنس کرو دوسرا فورت سٹم کی اوپر اور اکروس اس کو بول لے کے جاؤ وہ سلپ میں جانے کے چانسے ہیں جی تو وہ ویزیبل آپ کو دے رہے انڈیکیشن دوسری طرف آپ کا سٹرائکر کون ہے اس پوری ٹیم کی اندر عبداللہ is a basic technical player بابر ریزوان آہ ساؤت شکیل ابھی کتنے میچ اس کے چار کے پاس جی اتنی پانچے میچ ٹھیک ہے اس کے بعد افتخار افتخار ہمارا سٹرائکر ہے باٹ کتنی کرکٹ کھیلی ہے وہ کھیل تو رہا ہے پچھلے بتا نہیں کس زمانے سے لیکن ان کا ایکسپیریئنس وہی ہے سوالہ ٹھارہ میچس کا تو یہ ساری جو ٹیم ہے اس میں ایکسپیریئنس نہیں ہے بابر نے میچس کھیلے ریزوان نے کھیلے اس کے علاوہ کس نے کھیلے تو آپ ورڈ کپ میں وہ ٹیم لے کے گئے ہیں جس میں ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ کے پاس بہت زیادہ چانسز ہو ہم نے بینک کیا تھا ہم نے دیکھا کہ سلمان علی آگا کو ایک سال ڈیٹھ سال سے تیار کیا اس کو آپ کو opportunity نہیں ملے ہم آج ساتھ محمد زیشان ہے سمڑے آل سے آئے سمڑے آل سے جی السلام علیکم کیسے آپ سمڑے آل کس جگہ پہ ہے محمد زیشان ہم جاننا چاہئے سیالکورٹ کے پاس محمد زیشان محمد زیشان پوچھنا کیا چاہیں گے آپ میرا یہ کوششن ہے کہ پاکستان کیکٹ پلیئرز کی پرفورمس وہ ڈیٹھ سا زیادہ نظر آتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آکیپ سار سے کوششن کا جواب دی رہتے ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کی پرفورمس جو ہے وہ گراؤنڈ سے زیادہ کہاں نظر آتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ان کا ڈر کب ختم ہوگا ٹھیک ہے ان کا ڈر کب ختم ہوگا ٹھیک ہے ٹی وی پہ آنا ایک کونفیڈنس بڑھتا ہے شکر ہے کہ آپ یہ اپنے جو آپ کے سٹارز ہیں ان کو اٹھائیں ان کو موقع دیں اور جو ڈر ہے ڈر زیادہ انڈیا سے آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکر کرے آج انڈیا سے match نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان سے بھی آتا تھا ایک حادثہ ہو جانے آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا انڈیا سے تو اب ان کے لئے اسٹریلیا سے match کھیلنا ایسا ہی ہوگا جیسے اس سے پریکٹیس match ہے پریٹس ماتچ ہے کرکک ماتچ ہے جو کمپیر جو تھی ڈر کھی ولٹے جِذارا اس کے بعد آج وہ کھیلیں گے تو وہ دیکھییں گے وہ بھی دونوں کو سپورٹ کھر رہا ہوگا تو ٹھیک ہے بابر آزم کی ایک تو کپتانی کے پارے سے جانا چاہہ رہے ہیں دوسرا بابر ایز ایک لیکھا پر فارم اگر کر سکتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں کپتانی چھوڑتے وہ تیڈولکر سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح اچھے بیٹر تھے بڈ کیپٹن اچھے نہیں تھے یہ کیسے دیکھتے آپ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ پچھلے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے پانچ چھ سال میں جو پلئر امرج ہوئے ایک بابر آزم اسٹیبلش ہوا رجوان اسٹیبلش ہوا بیٹنگ میں تو یہ دو ہیں اور تو کوئی نہیں ہے اگر کوئی ہوتا تو اب تک کنسیسٹنٹ تو ہوتا تو اس لئے بیٹرز میں تو کوئی چیلنج نہیں ہے کہ جی آپ اس کی جگہ کسی اور کو کپتان بنا دیں صحیح کیونکہ پہلے تو کسی کی جگہ ہی نہیں بن رہی یہ دو ہی ہیں جو بیٹنگ میں کنسیسٹنٹ ہے این صحیح باولنگ میں ریسنٹلی شہین نے ایک نام بنایا ہے پی ایس ایلیس بیگسٹ پلیٹ فورم بیک تو بیک اسٹی میں کوئی کپتان ایسا نہیں جیتا اور جس طرح کی کپتانی وہ کرتا ہے وہ گھر سے نمبر نہیں لکھ کے لے آتا ہے بیٹنگ آرڈر یا پالنگ آرڈر وہ کچھ ڈیفرنٹ کرتا ہے آندھی آئے تو فان آئے انہوں نے کھیلتا ہے تو اگر پاکسان کرکٹ کو کوئی بندہ اصل میں چینج کر سکتا ہے تو وہ شہینشاہ فریدی ہے ان کو میں نے تو کہا تھا جب یہ پی ایس ایل کے بعد نیکس ٹی ٹوانٹی کا کیپٹن تب ہی بنا دینا چاہیئے تھا اور اس کو کہتا ہے کہ آپ اپنی ٹوانٹی کی ٹیم بیلڈ کریں اور اگر یہ ایسے ریزلٹ آ رہے ہیں جیسے ابھی ہو رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں کہ شہینشاہ کو وائٹ بال میں آپ کیپٹن بنائیں کیونکہ مائنڈ سیٹ کی پرابلم آ رہی ہے جی دی دی تو یو نید سمبڈی ہو تھنگ آؤٹ آف دے باکس اور بریو ڈسین لے سی اور جو صرف دوستیاں بچانے کے لیے کپٹن کافی ہم نے دیکھا ہے اس میں عثمان قادر بھی بھوکت گیا ہے اس میں امام بھی چل گیا ہے اس میں اور بھی چیزیں بہت ہوئیں اور جان بوجھ کے اماد کو دور رکھا تو کہیں نہ کہیں تو ایک ویزیبیلٹی ہے کہ there is not right تو یہ چیک ان بیالیز کی جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں ان کا خود میں وہ انر گلٹ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کرتا رہے ہیں بٹھ ہم ٹیم کو کتنا ڈامیج کر رہے ہیں ہم ٹیم کی پرفورمنس کو کتنا ڈامیج کر رہے ہیں صرف دوسیاں نبھانے کے چکر میں دیکھیں دنیا کا جو بیس لیڈر ہے the لیڈر operate individually لیڈر ہمیشہ آپ کو اکیلا پایا جائے گا لیڈر کے دوس نہیں ہو سکتے بے کل ٹھیک بات تو تو انڈیکیشن فرسٹ ہے اگر آپ کا کپتان ہے اگر اس کا دوس زیادہ ہے it means کہ اس کے لئے مشکل ہوگا بے کل ٹھیک بات اور اوپیسلی جی ایرپان چدر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم جی جی بارکرسام ایرپان آپ کی وصر ہے جی بتائیے کیا جانا چاہیں گے میرا سوال اکی بھائی سے ہے کہ آج پاکستان نے اسامہ میں کوئی ایٹ کیا ہے تیم میں تو سینر ایک ایٹ کیا ہے تو کیا فرق پڑے گا اسے کوئی ایٹ کیا ہے سب سے پہلے تو ایرپان چدر سے پہلے جی ایرپان صاحب ایک تو شکر ہے بہت لگنی تھی مجھے زیادہ ایک تو شکر ہے دیر آہی درست آہے ایرپان چدر کی بات کر رہے ہیں جو چینج آہی ہے یہ چینج ان کو بھارت کے میچ میں کر لینی چاہیے اور ایک اور چینج جو بند سکتی تھی جیسے دیکھیں ابھی سنا ہے کہ اس میچ کے لئے اویلیبل تھے انہوں نے حارس کو ان کیا میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کسی طریقے سے آگے جو کمپین جا رہی ہے یہ بھرار کو کہیں ان کرنے کی کوشش کریں بڑا اچھا موقع تھا لڑکے کہیں کافی بمار تھے اس کو اندر لے آتے کیونکہ دیکھیں آگے جا کے تو اگر آپ کے میچز آپ کے ہونے ہیں نیوزیلینڈ ہونا ہے آپ کے ساؤتھ افریقہ ہونے ہیں انگلینڈ سے ہونے ہیں تینوں ٹیموں کے اگینسٹ اگر کوئی بیس چانس ہے چاہے اس کو مار پڑے مار پڑنا یہاں پرابلم نہیں وکٹے لینا پرابلم ہے آپ 99% دیکھیں گے وہ ٹیمیں جیتے ہیں جو دس آؤٹ کر رہی ہیں آؤٹ کے بغیر تو یہاں غلط کھیل گئے میں ہوتا تو میں تو کھیل جاتا کہ برار کو اندر لے لیتے بیٹسمن سے کیا فرق پڑتا ہے بیٹسمن بیمار ہے وہ تو بیمار بخار میں بھی بیٹنگ ہو سکتے بلکل ہو بڑا ہی اموشنل مومنٹ اور میرا خیال ہے اس سے اچھی مومنٹ کوئی پوری گیم کے اندر دیکھی جائے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انشاہید جب بھی آپ سنتے ہیں آپ کا You feel really good اور وہ آپ کی جو ناشناللسٹک اپروچ ہوتی ہے وہ جاگتی ہے اچھا فیل ہوتا ہے بیگ آپ پاکستانی پاکستانی اور پر فخر محسوس کرتے ہیں ہمارے پلیئرز اور اگر اتنی ہی اچھی پھر پرفارمنس بھی ہو جائے تو کیا ہی بہت ہے اور جو آپ کو ایک ازادی کی فیلنگ اس کے ساتھ رلیٹ کرتے ہیں انتم کے ساتھ وہ بہت بڑی ہے یہ بیس چیز کیا ہوگی اس ورڈ کپ میں اور کچھ ہو نہ ہو نو دفعہ انڈینز کو یہ ترانہ سننا پڑے کم از کم نو دفعہ ہم گیارہ دفعہ چاہتے ہیں گیارہ دفعہ ہو جائے تو پھر تو کمالی ہو جائے کمالی ہو گیا ہے پھر یہ ترانہ بہت مون کے لیے بھاری پڑے جائے ابھی جو سیکنڈ فیز میں کیا لگتا ہے آپ کو یہ آن لائن جو کوچنگ کا ایک جو کونسپٹ آگے یہ مروار ہے یا وہ بھی ابھی ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ جو چیزیں کر رہے ہیں کرنے دو یہ مجھے ان کی یہ پرسنیلٹی کا ٹوٹل اگینس چیزیں نظر آ رہی ہے جو بھی میں دیکھ رہا ہوں دیکھیں اس سے برا بہودہ ڈسین کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ نے پوری دنیا میں ایک ہی کوچ بچے آپ کے لیے وہ چاہے آن لائن کوٹنگ آویلیبل ہے یا آویلیبل نہیں ہے اور آپ اس کوچ کو ساتھ اس طرح کے موہدے کر رہے ہیں جو پوری دنیا سے فارغ ہو چکے ہیں کوئی ٹیم اسے رکھنے کو تیار نہیں ہے اور آپ وہ چھوٹی سی کاؤنٹی کا وہ کوچ ہے یا ڈریکٹر ہے اور آپ کو پوری دنیا میں پسند نہ پسند اس سے بڑی اور کوئی مثال مل نہیں سکتی کیسے پوسیبل ہے کہ جو آپ کا کوچ ہے جو آپ کا کیپٹن ہے جو آپ کی ٹیم ہے وہ فیزیکلی وہ آویلیبل ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے میں نے تو پہلے بھی کیا تھا کہ آن لائن شاپنگ تو سنی تھی کوچنگ بھی شروع ہو گئی ہے یہ کیا ہے یہ مزاک ہے اور یہ مزاک جب ہوتے ہیں تو پھر ریزرٹ میں بھی آپ کا ریفلیک کرتا ہے اب سوچ کے ہوگی جو لوگ یہ سوچ کے کام کرتے ہیں اور آن لائن وہ سیکھیں گے کس طرح سے نہ کوئی پریکٹیکیالٹی ہے نہ آپ آن گراؤنڈ ہیں دنیا میں سارے جو کوچ ہیں وہ گزرگ گئے ہیں کدھر گئے ہیں افغانستان نے ٹراؤٹ کو رکھتا دنیا جہان کے لوگ آبیلبل ہیں آپ کو چاہیے آپ کا پسند پسند کا مطلب کہ آپ کے بات مان لیتا ہوگا آپ کے مطابق چلتا ہوگا اور اس میں کیا ایسی اور فلیکسیبیلیٹی دکھاتے ہوگی جو پوری دنیا نے ان کو فارق کرا دی اور ہمیں ابھی تک نظر آتی نیپورٹیزم فیورٹیزم کی ویسے تمام سپورٹس اپ سے لیٹ ہوگی اب آج آکے ہمارے پاس ایک سپورٹ بچی that is cricket اگر آپ اس کرکٹ کے ساتھ بھی جو پوری نیشن کو یونائٹ کرتی ہے اور پورے پاکستان کے دلوں کی جان بن چکی ہے اور میرا خیال ہے only source of joy کہہ لیں happiness کہہ لیں entertainment کہہ لیں وہ that is cricket تو آپ اس کے ساتھ خلواڑ جب کریں گے اسی نیپورٹیزم فیورٹیزم کی چکر میں چاہیے ٹیم کے اندر بھی ابھی ہم نے بات کی یہ اپنی بوٹی کے لیے پورا بکرا حلال کرنی چاہیے اور شرم آنے چاہیے کیونکہ یہ جو کھیل بنا ہوئے ہیں کورسی گھومتی رہتی ہے stability نہیں ہے میں نے تو اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ جب تک یہ پریزیڈنٹ پاکستان کی اندر تھی چیئرمینشپ پی سی بی کی تو اس کے اندر تنیور چار چار سال پانچ پانچ سال کی ہوتے تھے اس دوران کوئی پولیسی بن کے ایمپلیمنٹ ہو جاتی ہے یہ پچھلے دنوں جب یہ مزاگ بنایا گیا ہے اور آگے جیسے گورنمنٹ بدلے گی یہ چیئرمین بدلے گا تو ابھی تو پھر کچھ ہونے والا ہے تو مطلب پھر کچھ ہو جائے گا تو یہ گاڑی چلے گی کیسے آگے ملکل ایسی ہے lastly آپ سے آگے یہ جانا چاہیں گے اب obviously toss کے بعد decision ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے اپنی بیٹنگ بھی آئیڈیا ہے کیا capacity ہے ایک دفعہ ہم world record chase تو کر چکے ہیں but ہر one off نہیں ہو سکتا اور سرلنکا کی بالنگ اور آسٹریلیا کی بالنگ لائن میں بہت زمین اسمان کا difference ہے کیا آپ total expect کرتے ہیں کہ پاکستان کو آئی کرنا چاہیے کتنے پہ ان کو curtail کریں جو ہم easily chase کر سکتے ہیں دیکھ پاکستان کی جیت ہے کہ ان کو 280 پھر روک لے تو یہ فیصلہ جو ہے authenticate ہو جاتا ہے justify ہو جاتا ہے اور آسٹریلیا کی جیت یہ ہوگی کہ وہ 340-350 تک رنز لے کے جائیں گے تو پھر وہ اس میچ کو بچا سکے پچھ بھی دیکھ رہے ہیں جیسے ہم وہ کوئی ہمیں wear tear نظر نہیں آ رہا cracks نظر نہیں آ رہے total betting یہ وہی ہے 96 والی ہے یاد بے بہت مار پڑتی ہے بڑی بری یادے ہیں جب ہم اس بینگلور کیوں کی بات کریں گے اور یہ سٹیڈیم بڑا 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 ہے یہ ایسے کر کے گھول بنا ہوئے آپ جب فائن لیک پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سر کی اوپر شور آ رہا ہوتا ہے بلکل ہے صحیح بلکل ٹھیک ہے چلا ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان جیتے ہیں آج کا میچ اور اس ورڈ کپ کے جننی کو اسی طرح کنٹینور کریں ابھی بریک بلکے کلوزنگ کرتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آکھ بھئی انشاءاللہ بڑ بریک میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی